بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجْعَلْنَا مِنْهُمْ آئِمَةٍ يَحْدُونَ بِأَمْرِنَا صَدَقَ اللَّهُ لَلِيُّ الْعَظِيمِ صلوات بر محمد و احلِبَت میرے مطرم سامین ماہِ رجبے اور ماہِ رجبے چکئی امامہ نال اے ماہ منصوبے حضرت امام محمد باکر علیہ السلام دی آمد یا کم رجب نال اے ماہ منصوبے حضرت امام علی نقی علیہ السلام نال منصوبے ماہ شہادت دے تہب کیلہ حضرت امام محمد حضرت علی علیہ السلام دی آمد بھی ایسے ماہ حضرت علی علیہ السلام دی آمد بھی ایسے ماہ اللہم صلو اے محمد والے محمد اور ایسے مہینے چے مدینے چونے حضرت امام حسین علیہ السلام دی انہ دی رخستی ویسے ماہ انہیں امامنا عمر مہینہ منصوبے تجرہ قریب تنای bankerی بنسل دینے جرہ امام دا وہ دس رجب حضرت امام محمد تقی علیہ السلام اس ساڑے نام امام نے امام محمد تقی علیہ السلام وہ قریب ترین دن اس واسطے انہوں تا ذکر خیری بندہ ہے میرے مطرم سامین امامت دی جڑی پوزیشن جڑی حصیت جڑی اہمیت مذہب اہل بیعت چھے کسے دوسرے مذہب اچھنے امامت ساڑے نزدیک امام بندے نہیں بنندے اللہ بنا جس طرح امت دا نبی اللہ بناندہ ہے امت دا رسول اللہ بناندہ ہے اس طریقے نال امت دا امام بھی اللہ بناندہ ہے اور مذہب اہل بیعت چھے خلیفہ بھی اللہ بنا خالق کائنات نے سب تو پہلے حادی جڑا بنایا انہوں خلیفہ کے اور فرمایا انہی جائلن فی الارز خلیفہ وعیس قال ربکا للملائکتی انہی جائلن فی الارز خلیفہ جب کہا تیرے پالنے والے نے تیرے پروردگار نے کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں ادھا مطلب ہے سب تو پہلے جدا خلیفہ بنایا ہے وہ اللہ بنایا ہے جدو خلیفہ بنایا ہیں وہ دو لوگ کوئی نہیں سانا بندے کوئی نہیں سانا ہو رہا ہی کوئی نہیں سانا یا بنانوالا سی یا بننوالا بنانوالا اللہ ہے تے بننوالا آدم ہے اجے بندے کوئی نہیں سانا میں فیر پیانا بندے کوئی نہیں سانا بندے کوئی نہیں سانتے اللہ نے خلیفہ بنا دیتا تاکہ کائنات نو پتا لگے کہ تے پلے کھانا لگ جائے کہ بندے کٹھے ہون تے خلیفہ بند لوگا نو پلے کھانا لگ جائے کہ بندے کٹھے ہون تے خلیفہ بند اللہ فرمان دا ہے بندے کوئی بھی نہ ہون تو پھر بھی میں خلیفہ بنادن کوئی بندہ نہیں سی اوہی آپ بندہ سی اوہی خلیفہ سی ادھم مطلب خلافت بھی اللہ دن دا ساڑھے نزدیک امامت بھی اللہ دن دا ساڑھے نزدیک ولایت بھی اللہ دن اچھا ہی دیج تھوڑا جا فرق ہے پھر میں انہیں کٹ دیا کچھ خلیفہ ایسے نے جڑے بندے بنندے نے وہ اور نہیں جڑے اللہ خلیفہ بناندے کچھ بندے ایسے نے بندیاں دی صلاح نہ رکھیا ہوندہ ہے ساری صدر کمیٹی ہوندی ایک صدر ہوندہ ہے جدو مرضی رکھ رہنا جدو مرضی کٹ دے ہے نا جی کہ جدا آپ اسا بنایا ہوئے نا ان واسی مسیح تے رکھ دے بھی آپ ہاں تے کٹ دے بھی آپ ہاں جنہوں اللہ بنائے وہ کعبے چاہوندہ تے کٹ کوئی نہیں سا بہت شکر بہت مہربان چونکہ امامت اور خلافت اور ولایت ساڑھے نزدیک الحمدللہ اللہ دے سارے عدتے او دینے مثلا آج میں امامتیں گفتو کرنا چاہنا امام محمد تک ہی الاسلام تی بارگاہ تک ہونا چاہنا اے جنہیں بچے اللہم سولے محمد و آل محمد اے جنہیں بچے ساڑھے نوجوان نے سارے امامان پڑھا کرو اے ساڑھے امام نے اسا ہی پڑھنے سانونا دی آمد دے دن یاد ہونے چاہی دنے شہادت دے دن یاد ہونے چاہی دنے چلو آئمہ دے اطاعت کرنا انہیں تے عمل کرنا ایک بہت اہم مرحل ہے پہلا تارفتے پتا ہوئے نے کون نے وہ بندے اور نے جنہیں مندے ہیں نے تے نہ امام دا پتا ہے نہ عبیدہ پتا ہے بہت مندے نے بندے لیکن جنہیں مندے ہیں انہیں تے اببا جان تو بھی واقف نہیں انہیں تے والدہ تو بھی واقف نہیں سانو تے حادی ہوں ملے نے جتے پیوہ دا ذکر کرنا ہوئے آئے کوئی نہیں جتے ماہ دا ذکر کرنا ہوئے آئے میں وہ دوں پیپر لیندہ سانجی اس زمانے ویچے دو اسلام یادتا آئے ہیں سنی طلابہ کے لیے اور شیعہ طلابہ کے لیے پھٹو دا اور ویچے پہلا حصہ قرآن وڑا کٹھا سی جنہیں اگلا سیدت وڑا حصہ ہوں دے نا سیدت وڑا وہ وکرا وکرا سی شیعہ طلابہ کے لیے سنی طلابہ کے لیے وہ کہتے متالبہ ہویا ساڑے بچے اے نہیں پڑ سکتے سمجھ ہوں دیئے کی نہیں پڑ سکتے پتا تو انہوں سارے ہیں کوئی بندے کہنے سیرتہ نے ساڑے بچے یاد نہیں کر سکتے ساڑے بچے فرہی نہ دیا سیرتہ نے یاد کر سکتے سیرتہ بکرا بکرا کر دے ہو کیونکہ روڑا نبی تک کوئی نہیں سرکار تک روڑا ہی کوئی نہیں قرآن تک حضور تک کوئی روڑ نہیں روڑا نبی تو بعد ہے کہ نبی تو بعد خلیفہ کون ہے نبی تو بعد امام کون ہے میں تمہیں گلت سان جدو نبی آپ موجود سان امام بھی نبی آپ سان کیا بات ہے نائب خدا بھی نبی آپ سان نبی بھی آپ سان رسول بھی آپ سان امام بھی آپ سان تے ولی بھی آپ سان او دو روزہ ایک ٹیم تے کھلتا سی نبی پاک دے دورے چی ہون دا سامنٹان دا فرق ہے او دو کوئی نہیں سی او دو دین ہی سامنے سی جدو نبی رکھ دے سان او دو لوگ رکھلین دے سان جدو نبی کھول دے سان او دو لوگ کھول دے سان ایس وڑے ایک طریقے تے نماز کعبے دے سامنے بھی نہیں ہو رہی ایتھے بھی آتمیں بیکھے نے ایتھے بھی بیکھے نے ایتھے بھی بیکھے نے تے کھلے بھی بیکھے نے کھلے اہل سنت دے بھی بیکھنے بندے نمی گال نمی نہ سمجھنے اہل سنت وچھ ایک طبقہ سعودی عربی چاہتے کھول کے نماز پڑھ دے اچھا میں اینوں رکھاں سہرتے تیا کھاں قرآن ہے میرے کو صدہ قرآن ہے کسے کاپی نوں سہرتے رکھا کہ قرآن دی ترہی آ کرنے اہل سنت وچھ ایک طبقہ بقیدہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھ دا ہے حضرت امام مالک دے منن والے میں بھرانہ بندیاں تو ہوں بندیاں نشاہ کیتا ہے بندیاں نوش کوئی نہیں امام مالک دیا کہ ہاتھ کھول لیئے تا بندہ کافر نہیں ہوں تا جعفر صادق دیا کہ کھول لیئے جی میرے بار بہت شکریہ بابا جی نہایت میرے بار میرے محترم سامین سرکار دیس پچھے کے لوگ کے بندیاں نماز پڑھی انہوں نے ساڈنڈ کی ہو گیا ہے ایک مثال میرز کرنا یارا مہر زائی جو بڑیا ہوں پھر تین نہ پتا ویسکوٹ آئے کے نہیں تو انہوں سامنے کھلوتا ہوں تیس دی نہیں بھئی کوٹ ہے کے ویسکوٹ ہے اے کوٹ فل بازوالا ہوں دا انہوں کوٹ آن دن تجری وائسکوٹ ہوں دی یہ چھوٹی یہ چھوٹا کوٹ یہ وائسکوٹ انہوں آن دن ویسکوٹ یہ انہوں نے تو آٹے سامنے میں ایک دو تین چار پانچ بٹن لگے انہوں نے سامنے کھلوتا ہوں تیس ویسکوٹ پائی ہے جے کوئی بندہ نہ بینا نہ ہوئے تیس یقینہ نو رنگدہ بھی انہوں پتا لگی گیا پھر تھلے کرڑا رنگے اتھے کرڑا رنگے تیس پانچ ہیں انہوں نے دسو پھر جیڑا بندہ میں انہوں نے اینج ویخ کے نہیں دس سکتا کہ وہ دی ویسکوٹ کے میں دی سی میں رضائی جو اڑیا ہوں انہوں کی پتہ میں پجاما پائے ہیں شروار پائی ان کی پتہ یہ دہ مطلبے جڑی گال اینی واضح ہے جڑی گال اینی واضح ہے کمرے تھے میں اندر ہوں وہاں بند ہوئے تھے اندر ہوں تو بار لے پاسے بندہ کھلوتا ہوئے میں بستر دی گال نہیں کرتا صرف میں اندر ہوں اندر لے گال ہو رہے تھے بار آری ہو رہے باطن ہو رہے تھے ظاہر ہو رہے یار خفیہ گلنا تے ساریاں چھڑو تسی سارے جان دے سامنے ساری زندگی نبی نے نماز پڑھائیے آجے تک مسلمان انہوں پتہ نہیں لگا کھول کے پڑھ دے سان کے بانے کے پڑھ دے مولا تو آنو جزا دسو یار میں صرف شیعہ دی گال نہیں کر رہا اہل سنت بھی متفق نہیں ہو سکے سینہ تے بھی آتا ہے اہل سنتی بند نے بولو اہل سنتی بند نے صحابہ اکرام نبی تو پچھے نماز نہیں پڑھی پڑھی تو بند لینی سان روز نبی بند دینے کے کھول دینے میں آجے اپنی گال نہیں کر رہا امام شافی یا امام آمد بن حنبل یا امام آزم رحمت اللہ علیہ وہ فرما دینے کے بند کے پڑھ دے سان حضرت امام مالک آمد نے کھول کے پڑھ دے سان کرنا فرق کیجئے گھون میں نوپتہ لگیا ہے بنوائے بھی کس ہے امام نے کھلوائے بھی کس ہے امام نے اللہ ریعت کی تھی جہاں ساڑھے بھر گیاں مسکینہ نار جوڑے امیر بندے آپ نے مسکین نہیں پہ سمجھ دیں وہ بھی چکڑ لو نا تے جوڑے میرے بھر گیاں بھیٹے ہو ساڑھے بھر گیاں نار اللہ نے ریعت کی تھی اللہ نوپتہ انہاں مسکینہ حضور نو نہیں بیکھیا انہاں نے کس ہے امام نے بنوائے جھڑے نے تکس ہے امام نے کھلوائے جھڑے نے اللہ فرما دا جاؤ کی یاد کرو گے میری رحیمینو یاوما نا دو کلا اناسن بے امام مکلے نا آیا جھڑے امام نو نار لے گیا میری بارگاچ تمام بندے انہوں میں انہاں دے امام نار سدھا گا بجائے تو انہوں مسکینہ نو پچھڑ دے میں امام ماں نو ہی پچھلنگا تو کھلوائے کیوں تو بنوائے کیوں ایدہ مطلب حشر دی سب تو بڑی ضرورت دنا امام ہے بولو یار ایتھے میں آیا تو سی سار میرے نہ محبت کر رہے ہو لیکن اگر بانی نہ بلاندہ تو قرآن دیکھتا سب میں کوئی نہیں سیا ہوں اور تو سی سارے بھی بلاندے تو مکدو آنے یا ایتھے مجلس ہو رہی ہے اعلان انتو ہوتا رہے تو منو آنکھوں پہ تم ہی ہوتے آئی کوئی نہیں ہو پھر جیڑا کروار ہے انہوں پتہ نہیں کنو کنو صدر ہیں جیڑا کروار ہے انہوں پتہ کنو کنو صدر ہیں تک میں کمیں صدر ہیں کمیں کمیں صدر ہیں اللہ پہلا صاحب نہیں لینا پہلا ہونے صدر ہیں صدر ہیں تشرت اس رکھیے یوما نادو کلاو ناسم بے امام مہم اسی ہر بندنو او دے امام نال صدر ہیں ہر بندنو او دے امام نال ہاں ایک گل اور جی ایک تون میں گل دست دیا پکی گل پہ دست دا جی امام او تھے نہیں جی بدلیا جانا جی بدلنا تے ہی تھے ہی بدل لو جیڑا ہی تھے کی بلا جو صاحب کسے بنا لے نا وہ بدلنا نہیں ہوتے نال جانا جی اور جی میں اندھا بھی ہے ہوتے نال جانا جی کئی ہاں بندیاں نے ہار ساٹھ پینے کے بندہ سی وہ سیلیکشنٹوں پہ ہی نا ہار خرید کر رکھے ہوندہ سی جیڑا جیتے جا سی انہوں پا ہوندہ اور یارہ کئی بندیاں تے ہار پاندے نے اپنے کینیڈیٹ نو جن ووڈ دیتے ہیں انہوں جیتے ہیں تے پاندے نہیں تے جی نا جیتے ہیں تو انہوں کیوں پانے ہیں انہوں کیسے ہیں تو انہوں کیوں پانے ہیں انہوں نے ساٹھا مخالف چی انہوں کیوں پانے ہیں وہ جیتے ہیں ہنے آپ نے نہیں پانے ہیں ہنے آپ نے جیتے ہیں جیتے ہیں وہ سی goton کوئی نہیں الیکشنے ہوتے ہیں نا جنہوں ووڈ پیدا پیادنے جنہوں نے پہلے ہیں نا تج Cage اور باواہنے انہوں پاوے کے ایک کام میری تھے انہوں پا ا거나 اذا×ڈکہ Chapelسckہ اسٹے نہیں ہونا ایسا نہ ہوئے ہی تھے تو کسے اور نو آر پا ہے انتے ہو تھے بارا نو لب دا پھرے نا نا جنو آئی تھے آر پا نہیں بروزِ حشر اوہ امام ہونے لو جی ہر بندے دا اپنا امام ہیں بسم اللہ ہر بندے دا اپنا امام ہیں تک کسے دے امام نو مزاگ کرنا میرے نزدیک ٹھیک نہیں جڑا کسے دا امام ہیں اوہ دا امام بسم اللہ اوہ نا نلٹھنے اسی نا نلٹھنے اسی اوہ نا دے ذمہ دار نہیں اوہ ساڑے ذمہ دار نہ بڑھنے ایسا میں صورتیں آلے ہوئے کہ بندے اپنی گل نہیں کر دے بہت ہی ذمہ داری نال دے دے لیجن دے جنہیں بندے لوگاں دے امام ہونوں مزاگ کر دے اللہ دے ہو بندیوں کی کر دے ہو تو اڑے اپنے آئنے نا یار تو اڑے اپنے آئنے نا میرا خیال ہے کہ اپنی مسجد دی صفائی کرنے چاہی دی ہے اپنی مسجد چھ پانی دا انتظام ٹھیک رکھنا چاہی دے اپنی مسجد چھ مسلح ٹھیک ہونے چاہی دے اپنی مسجد چھ توڑنی ہونے چاہی دی اپنی مسجد تا تیان رکھو اپنی مسجد پانی بھی نہ ہوئے تو نال دا دے مسجد بندہ جا گیا کہ جاڑے لگے ہیں جاڑے لگے ہیں اوہ لالانگے جنہ دی مسجد ہے تو اپنی مسجد تا خیال کر اوہ اللہ دا نہ آئی آج رہ دو فرشتہ نے یہ میرے عمل لکھ دیں کہ تو آڑے میرے تو تو آڑے عمل کون لکھ دیں آ تو آڑے آڑے آج رہ فرشتہ نیکی آڑا بیٹھا ہے یہ جو ایسے کام ہی بیٹھا ہے ایدہ امام کون ہے ایدہ امام کون ہے کیا بات ہے ایدہ امام کون ہے انہوں پتہ ہے ایسے ہی آکھنے نا نا آو دے پچھے رہا ہو جی دے پچھے ساری زندگی گزاری ہے لاؤ جنا پہلی میں کسے دی امامت دیگر نہیں کرتا جنہیں مزدہ دے امام نے ایسا آپ رکھے نے آئی تھے ہی پڑے نے اللہ دے بنائے امام اور نے بندیاں دے بنائے امام اور نے اللہ دے بنائے خلیفہ اور نے بندیاں دے بنائے خلیفہ اور نے جے قرآن تیارت نامی رکھا تے قرآن سامنے میں جنہوں اللہ خلافت دے وینا او دے سامنے ملائکہ چوک جانتے صدقہ جاوہ صدقہ جامعہ بھئی بہت شکریہ ملائکہ یار حضرت آدم رضی اللہ عنہ دے سامنے نہیں ملائکہ چکے علیہ السلام شکر الحمدللہ یہ دا مطلب ہے وطنے دا علاقہ دا میرے تو پہلے ہی جانتا ہے جنہوں اللہ خلافت دے وے اور رضی اللہ نہیں ہوں دا پہلے خلیفہ بھی علیہ السلام ہے اللہ دا بنایا دجا خلیفہ بھی علیہ السلام ہے اللہ دا بنایا تیسا تا چوتھا بھی علیہ السلام ہے جنہوں اللہ کو یعطا دے وے نا ہندہی علیہ السلام جنہوں اللہ خلیفہ بنایا وہ خلیفہ بھی علیہ السلام ہے جنہوں اللہ ولی بنایا بھولو بھولو وہ ولی بھی علیہ السلام ہے جنہوں اللہ امام بنایا وہ امام بھی علیہ السلام ہے علیہ السلام ہے خدا دی من قسم ہے لوکاں میں جڑے خلیفہ نے اور رضی اللہ نے جڑے امام نے اور رحمت اللہ علیہ نے جیڑے ولی نے اعلی اللہ مقاموہو نے ساڑھے کڑ بارہ نے اے ولی نے اے خلیفہ نے اے امام یار بارہ نے اے اللہ دے ولی نے نبی دے خلیفہ نے تے ساڑھے امام نے اے بارہ نے میں انہوں نے چوہ قرآن حکیم دیئے قائط مجیدہ ستارہ منٹو بعد پڑھنے لگا کہ اللہ دے بنائے امام کیسے ہوں انہوں نے میں صفات بیان کرنا پھر میں میرٹ رکھنے لگا میرٹ میرٹ لکھے آئے کہ او بچے ہوں جیڑے بیئے ہوں اے دا مطلب پہ انہوں نے کوئی میٹرک دی سند بھی ہونے چاہیے دی انہوں نے کوئی ایفیدی سند بھی ہونے چاہیے دی انہوں نے کوئی بیئے دی ڈگری بھی ہونے چاہیے دی اے دا مطلب پہ لکھے آئے ہوئے کہ بیئے چاہیے دی تو پھر آپ ہی میرے حل صاحب اللہ لگ جانا چاہید ہے کہ میں نو جانا چاہید ہے کہ نہیں بولو یار جدو جدو مشرف نے پبندی لائی سی نا کہ بیئے تو علاوہ کوئی ایم ایم ایدہ لیکشن نہیں لڑ سکتا او دو پھر بچیاں بندیاں ہیں اپنی بچیاں نو لیکشن لڑو ایسی اپنی پوتریں نو لیکشن لڑو رہے ہیں پرانے چودری جڑے آندھے سن اپنی پوتریں تیرا کی یہ تیرا کی او نو آندھے سن تو ہی کھلوڑنی میرا کی مجھے تو مشرف صاحب نے میرٹ یہ بنا دیتا کہ علاوہ کوئی ایسی بھی یہ لڑ سکتا ہے تو وہاں پاڑ بات بیجڑے جب بیٹھے ہوں دیسوں تھے سارے ایم ای نے بن کے او پھر چود رہا تھے مگ گئیوں نہ کیا میرٹی علم ہے میرٹی تعلیم ہے او پھر جڑے آندھے سن تیرا کی ہے ایم ای نے تو میں تیرا کی ہے او پھر پوتر ہیں نو آندھے پتر تو ہی انہوں لڑنا ہی انہوں میرا کی یہ دا مطلب ہے تعلیم جتھے نا نا ہوگے او تھے کسے اور دا لے کے گزارہ کرنا پہندہ ہے پھر پورے ٹبر چھو بکھنا پہندہ ہے بیئے بچے ہے تو انہوں لڑا لو جب بچہ نہیں تو پھر بی بی بچی کو بیئے کیتا ہے تو انہوں لڑا لو پھر مجبوری ہے نا مجبوری ہے نا قرآن دی میں نو قسم ہے اصا اونا نو منع ہے جنہوں ٹوکنی لڑنا پہندہ سارے ہی اوڈے پڑے لے خیلے صدق جاماں کوئی مدینہ تو لے لو میں کوئی باب مدینہ تو لے مولا تو انہوں جزا دے لے لو جی میں ہون انہی منٹ ہوگا انہیں تمہید ہے چھو ہون آیت مجیدہ پڑنا اللہ فرماندہ ہے وجعلنا منہم آئیمتن جن لوگوں کو ہم امام بناتے ہیں یہ سورہ مبارکہ جناب علی سجدہ جی آیتہ نمبر میرے کو جناب پنجی خالقے کائنات ارشاد فرماندہ چوہی جی چوہی ماف کرنا چوہی نمبر آیت سورہ مبارکہ سجدہ خالق فرماندہ وجعلنا وجعلنا ہم بناتے ہیں منہم ان میں سے آئیمتن یہدونا بعمرینا ان کی علامت یہ ہے جنہیں ہم امام بناتے ہیں لو جی ایک کوئی لفظ ہے پوری مجلس ہے دے پیچے اگو میں صرف تفصیل کرنی ہے اللہ فرماندہ وجعلنا منہم ایک واری پھر دسان اے میرے کو جناب اکیس وہاں پا رہا ہے سورہ مبارکہ سجدہ ہے آیت دا نمبر چوہی چوہی یاد نہ رہے تے بارہ تے بارہ چوہی یہی مہربانی جناب چوہی نمبر آئے تے جی چوہی نمبر جمع کرو پھر یاد کرانواستے کرنا دو تے چار لکھے انتے چوہی ہوندے یعنی دو تے چار لکھے آوے تے چوہی ہوندے تے دو آنو آپس ملائیے تے چار تے دو چھے تے چھے تے چھے میرے بنے چوہی نمبر آئے تے خالق فرماندہ جن کو ہم لوگ نہیں جن کو ہم امام بناتے ہیں وہ جب ہدایت کرتے ہیں ہمارے حکم سے کرتے ہیں لاو جی اینہ ہی ساری مجلس ہے اے یادہ موضوع ہے جناب جن کو بلہ بہت شکریہ جن کو ہم امام بناتے ہیں وہ ہدایت کرتے ہیں بے امرے نا دو ور ہی نا ہے نا متقلم باستے ہوں دا جی نا نون الف نا ایت متقلم باستے ہوں دا جتے جائے اللہ فرماندہ وجعل نا ہم بناتے ہیں پہلی گل پھر فرماندہ یہدونہ وہ ہدایت کرتے ہیں بے امرے نا ہمارے عمر سے ہمارے حکم سے اے دا مطلب قرآن سامنے رکھ کے التجاہ کر رہے ہیں چیلنج نہیں گزارش کر رہے ہیں دنیا امام انہوں بنے جتے اترائے صفتہ ہوں اکتے انہوں اللہ بنایا ہوئے سبحان اللہ کیا بات ہے جناب پہلی انہوں نے کیے صفتے چھاننی لگ گیا چھاننی چھاننی نو جانتے کئی چھاننیاں بریق انہیں ہیں کئی موٹی ہیں انہیں ہیں بریق چھاننی ایسی انہیں ہیں جتے بچوں آٹا بہت بریق دھگتے ہیں باقی چھوٹا موٹا چھلکا بھی اترائے جندہ اللہ چھاننی یوں لائیے رہی ہو جانگے جیڑے اللہ بنائے مولا توانو جزائے خیر عطا فرمائے چھاننی کی دیتی ہے اللہ فرمائے چھاننے چھاننے کے بیکھ لو اکتے انہوں امام منہوں جنہوں اسی بنائیے ایک دجہ اللہ فرمائے دا یہ حدونا وہ ہدایت دیتے ہیں ہدایت لیتے نہیں ہدایت دینے والے اور ہیں ہدایت لینے والے کیا بات اور ہیں اور تیسری نشانی ہے بھی امری جب ہدایت کرتے ہیں ہمارے امر سے کرتے ہیں جب ہدایت کرتے ہیں ہمارے امر سے کرتے ہیں ہمارے حکم سے کرتے ہیں اڑا تھانے دار تو انہوں آ کے اندھائے میں ان کی کروں اٹھو آڈر آئے میں ان کی کروں نہیں اندھائے کئی اندھنے ہمیں پہ کردہ ہے کئی بندے میں چو پرہ ہو کئی اندھنے ہمیں پہ کردہ ہے کونی اٹھو آڈر آئے میں تو بخوا دینا میں تو بخوا دینا اتو آرڈر آئے اتا مطلب ہے جنہوں اتو آرڈر رہون دینا وہ دا رابطہ ہوندہ کیا بات راضی ہو گیا جنہوں یار اتو آرڈر رہون دینا رابطہ ہوندہ پہلی نشانی امام دیو انہوں اللہ بناندہ دجی نشانی امام دیو ہدایت کردہ ہے ہدایت لیندہ نہیں بسم اللہ تو اسی توجہ میرے کرو گے میں تیبتہ نہیں نا میں لگی رہا ماما لو جی میں نے تسلیح ہو گئی تو انہوں بھی ہو گئی تشریف لے آئے پڑھنے والے اے مہرز کر رہے ہیں امام امام حق امام قرآن امام اسلام اسلام ہے چھ قرآن ہے چھ توحید مطابق امام کون ہے جنہوں مہربانی اللہ بنائے دجیو دنشانیو ہدایت دیندہ کسے کوئی ہدایت آئے ہائے تو انہوں سواد بھی پہا ہوں جیڑا بندہ شیعہ بیٹھا ہے انہوں سواد آوندہ ہے پہا کیونکہ ادھے اندر گالا آگئی ہے کساڑے آڑا ہی نہیں ہاں 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 ادھے اندر گالا آگئی ہے نا پہ پہلی نشانی کی صدقہ جامعہ اللہ بناندہ ہے دجی نشانی کی وہ ہدایت دیندہ ہدایت لیندہ نہیں اور تیسری علامتیں بھی کہ وہ جیڑوں ہدایت دیندہ ہے اللہ دے حکم نہ دیندہ انہوں اتہوں آڈر ہوندے نے یہ دہ مطلب ہے جنہوں اتہوں آڈر ہوندے نے وہ دہ اتہ رابطہ ہوندے نا تھانے دار انہوں اتہوں آڈر آوے تو وہ دہ آئی جی نہ رابطہ ہوندے اور مان جاؤ جیڑا امام اللہ دے حکم نہ حکم کرے وہ دہ اللہ نہ رابطہ ہوندے بہت شکریہ اگر کو بندہ آکے وہی تے نبیہیں تے اندھی امامہ تے نہیں ہوں دی تے او دے واس تے میں ثبوت دے سکنا اللہ فرما دا ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی رکھ قرآن تے مولویات تو نبی سی نبیہ سی حضرت موسیٰ دی ماں نبیہ سی تے جی نبی نہیں سی تے اللہ موسیٰ دی ماں نو فر وحی کیتی ہے نا موسیٰ دی ماں نو وحی ہو سکتی ہے حسین دی امامہ دے وحی نہیں ہو سکتی کیا بات وڑی کیا بات شکریہ دی جی مہربان مولو تو نو جزائے خیر دے میں تین صفتہ امام دیاں پڑی ہیں پہلی گال تے اللہ براندہ ہے آخری گال لے کہ اوہ اللہ دے حکم نہ ہدایت کر دا ہے اگلی گال لے کہ ہدایت کرتے ہیں ہدایت لیتے نہیں لو جی اساں بارہ منہ نے نبی توبہ تے نبی دے نائب منہ نے تے جڑے نبی دی طرح نہیں ہو منہ نے نبی نہیں پر درود اوہ یو نتجرہ نبی تے رسول نہیں لیکن صدقہ ہوں جی حرام ہے جو میں نبی تے اگلی گال لے میں کہ اس طرح سارے جیسے محمد نے پہلا نماز پڑھائے تامیسہ پچھے ہوں آخری نماز پڑھائے تامیسہ پچھے لو جی اے ہدایت دیندے نہیں ہدایت لیندے نہیں ایک میربانی انہیں کریں پھر اندھنے اے نہیں مندے اے نہیں مندے ساڑھی آرام نل گل سننا لوگ اندھنے یا لڑائی نہ چھڑو آرام نل بیک گل 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 لڑائی چھے بندہ بھی اللہ نہ کریں مر جاتے خیرے تھے یا مر جاتے بیک گل کرو گا لو ہی کی تو پہلے ہی بے جا ہاں مرن مران تو پہلے ہی بے جا مر کے جو بیڑھنے تیروں نہیں بے جا ساڑھے کل آرام نل گل سننا ہاں سی ترلہ قرآن رکھ کے پہ کرنے ہاں جیڑا ننہ نئی مندے نئی مندے نئی مندے اے آ قرآن تے اتھنی تینو ایسے قرآن دا واسطہ ہی مسلمان نبی دا کلمہ پڑھنا ہے قرآن اندھا ہے ان منوں جڑا ہدایت دے وے ٹھیک ہے نا جی تو وہ بندے لئی آج نہ پوری زندگی کسے کو ہدایت نہ لئی ہوئے ہاں کیا بات ہے وہ بندے تو لئی آنا اسی مندے جانے اسی دہائی مننا رہے ہاں لیکن مننا آسا انوں میں جڑا ہدایت لئے نا برکہ ہدایت دے وے ازا پیغمبر تو بعد پہلا علی منے ہیں باروما مہدی منے ہیں کلاشر کوف رکھ دے اسی منت بھی کرنے ہیں تیرے مرید بھی ہو جانے ہیں ایک موقع دش بارہ دی زندگی ہے چھے اے نہ بارہ کسے کنوں کو گھن پوچھی ہوئے تک کسے بندے انہو ہدایت دیتی ہے میں راضی ہاں جی توڑی کے ہاں بات مولا تو انہو جزا دے وے کوئی گھن پکی بھی تھی ہونی چاہی دے جی بسم نہیں پیغمبر موسیقی 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 تو نراد ہے کہ صدقہ بھی آپ ہے صفت بھی آپ دوسری صدقہ بھی آپ دیتا ہے کلی قوم میں جڑی صدقہ دے کے گلہ کر دے اللہ دیا بندہ صدقہ دے بھی کسی گھنے ہیں صدقہ جدوں دیئے نا سعودہ اللہ نال کریدہ بندہ نال نہیں کری آج مہربانی کا کہ کئی باری تڑ بھی جانتے سنو وہاں میں نہیں چھوٹی چھوٹی لانی اور سوئی مجھ دے مل میں تیرے پہو دا نالے میں تیرے دادے دا نالے اوٹر کے انداز ہی میں مجھ لینے کی پہ دینے یہ دا مطلب ہے کسے بڑے انجی بھی ہو جانتا ہے صفت کرنا تجڑے راضی ہوئے اندھنے اندھنے اوہ لے جاوئے آساند ناندہ ہی دینے انو بچوں بندے پیاس دینے پیئے وقالت پہ کردہ فیس دی فیس دی وقالت نہیں پہ کردہ میں پہنا صدقہ دے کے گلہ نہیں کری جنا پسند ہوں دا انہیں بلاو تے اگلی گالے کو اور بھی اگر آج ارز کرو اگر کچھ زاکر مولوی قرآن چو کہاکے نا میرے کو ٹیم نہیں تے اوہ دی مان لیاک پہ ہو سکتا ہے تے کوئی کوئی نہ ہوا اگوں کی اندھر دو کٹشڑ ہاں پہ ہے میں دن تو پیڑیاں آتا پہنے پہ آکے میں جنہیں کری دی بندہ دے بندہ ہی ہوندھا نا جنہوں بندہ آکے دو چھڑ دے ترے چھڑ دے ہوتے مجلس نہیں جتے لکھی نہیں اگر کوئی انکار کردہ نا لو جی جیتے کو کردہ جان کے انکار ہمیں پار بنانواستے دو وار ہی تُس ہی آکو چلو ٹھیک ہے اگون آکے گا جنا پار بنانواستے پہ آندہ ہے میرے کو ٹیم کوئی نہیں میرے کو ٹیم کوئی نہیں آکو ٹھیک ہے اگونی آندہ انشان اگر کوئی آکے یار میرے کو ٹیم کو نہیں آکو ٹھیک ہے جناب کوئی گا نہیں اتھے پڑھ لے اگر کو دجھے گل جائے اتھے جا کے اڑی جی آکے گا ٹیم تھے کوئی نہیں سی وہ بھی آکے چلو ٹھیک ہے آدھوت رہے بندے ہیں جی کرنا صفحہ خالی رہ گیا بندہ خالی ہو ہتو آڑی خیر جناب آدھا کر کے نہیں ہوندھا انہوں معافی دے دیو سید ہو تو سی تو ہاری اکبر دے قاتل روٹی کھوائیے تو انہوں معافی دے لگے کی پا رہے ہاں ایک گل ضرور ہے کہ جناب آدھا خلافی کردہ ہے انہوں اکبر یہاں کھو پی اسی او نہیں ہوں اسی ایس دہور دے بندے ہوں تھے میر بانی گری اگر کو دو ترہ وعدی انجی کیتے ہیں اسی او تو نہیں ہوں ساڑھے گا پیر صاحب 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 اے انہوں دی پوتری الیکشن لڑ دی سی پہی نوشین جیدے متعلق روڑا بکسے دا تے ڈسکے دا پہا ہے اے ڈسکے الیکشن ہوئے انہوں دے دادا جاندی مگل کرنے گا بڑے بڑے خطیب صاحب اہل سنت دے سید پیر فیضل حسن شاہ صاحب انہوں کے اب نبی پاک نو قدو پسند سی شاوک نال حضور کھان دے سا انہوں دے مرید نے قدو پکا لیا ترہے کی سمدہ خوش کدو داڑ کدو تشوریڑا کدو ترہے ڈونگے ترہے ماشی کدو وہ شاہ صاحب دے اگے رکھے آتے انہوں نے داڑ کدو ترشڑے آتے داڑ کدو بھی ترشڑے تری جا نیرا کدو تی انہوں نے کہا بس بہت بہت بڑے آلے بہت تیز ہیں بول دے بڑے اچھا سا انہوں نے کہا یہ کیا وہ ساکہ جی کدو میں تنکے نہیں کہا وہ ساکہ تکریر کی تھی کہ حضور نے کدو پسند کہ تسی اولادِ رسول نہیں کدو کھا وہ نہ کان پھارلا وہ ساکہ جی وہ ساکہ کان پھارلا جوتیوں نے نہیں لے وہ ساکہ تسنو سرکار نہ رلا شڑے حضور نے گندے مندے لوگ روڑیاں دے پھر ناری شاہ پکا روڑیاں دے ککڑ شکڑ پھر دے لہذا جی را بابا جی بادہ خلافی کر جائے انہوں ایک وریا کرنا پھر میں اس واسطے بادہ خلافی معافی کرنا پھر ساڑیاں بڑیاں بھی معاف کیتا سی اگو میرا تحان رکھی میں نونا نارنا ننائی وہ بڑے سانتی ایسی چھوٹے ہیں علاج ہو سکتے ہیں ہر بیماری حضرت علی فرمان دے لے کل دعاون دباؤن ہر بیماری کا علاج ہے ہر بیماری کا وعدہ خلاف دا بھی علاج ہے جیڑا غریب انہوں تنگ کر کے فیس لے دا وہ دا بھی علاج ہے جیڑا نجاید فیدہ اٹھان دا وہ دا بھی علاج ہے جیڑا اچھے ہاں لکھیاں تو پھر تکینا لکھوان دا وہ دا بھی تو کوئی دا علاج ہے جنہیں مسکین نے چار اگے لکھیاں انہوں تو آئی جی دا فون ہوں دا آ پڑنی یا میں پہ آنا وہ دا پہرہ تل زمین نکل جان دی میں کی کرو جنہیں گر لی ہیں جنہیں لکھیں انہوں دی ہیں جوٹیاں وہ کھاندہ ہے ہر گلدہ کوئی نا کوئی علاج ہے لیکن تساں کل بھی میرس کیتی ایک جگہ اے ڈے آ کے اندر لئیے تو میں لئیے تو آیاں تو میں سید آتیا چوڑی کرنا تو خدا واسطہ میں نے کچھ دیو اے ساری قوم دی ساری جوٹیاں مار دینے کوئی ڈکڑ موڑنا لڑا نہیں لئیے میں کالا کیا سکتے رہے لئیے گوڑی چل گئی ہے لئیے بم چل گئی ہے لئیے سلابہ آگیا سارے ایدھر نہیں آگئے کوئی سیال کوئی در جائے گا تو نہ دے آجے ککوے میں اپنا اپنا صلاح لے لو میں کر رہتی نہیں دا باس جاگ صاحب نہیں آکھے میں وسیم بلوچ صاحب نہیں آکھے میں غلام باس جپے میں ہیارتوڑے یار دوستو تے لئیے میں در جاندہ نہیں انہوں نے آکھو لئیے دے سیدانو ڈکو کی ہو گئے پورا لئیہ بیٹھا ہے اسیال کوئی میرے ذمہ پاؤ یا اس گجرانات پورا میرے ذمہ پاؤ سیدنا آکے آکھے میں سیدان اولاد رسولان تو میں نے کوئی دے ہو عزت صداد تے تھے بندے مرمیٹنو واسطے تے یار میں عزت صداد دی وجہ تو لوگ مولوی انہوں کا کھنی سمجھ دے کہ جنہا عزت صداد نہیں کر دا وہ مولوی مولوی نہیں وہ عالم عالم نہیں جنہا عزت صداد دا یار اتنا سی احساس کرنے ہیں تو سید کھلو کے آن دا میں سیدان اولاد رسولان میری بچی بیمارے میں ہم شیرہ دی شادی کرنی ہے تو بندے کو کیا آن دا آ چال چال آن جو اے عقیدت تے دیش کیا تے میں تنہوں ایک گلدہ ساں جلائی نا شاما دا حیانی نا کر دا وہ انہوں دا بھی کوئی نہیں کر وہ جلائی تنہ سمجھ آیا آئی دا تے حیان کرنا میں کہا یار تے جماعت اسلامی دے اجتماعات ہوندے نے میں کوئی مگدہ بندہ نہیں بکھا آرائیونڈ انہا بڑا اجتماع ہوندہ ہے کوئی بندہ اعلان کر دا تو ساں بکھا ہوئے کہ حضرات میں مسلمان ہیں تغریب ہیں تو میری امداد کرو نا انہاں فاؤنڈیشن ہیں بنائی ہیں انہاں یونینیاں بنائی ہیں بقاعدہ فانڈ ہیں انہیں اتنا بڑا کام کیتا ہے سید زوریت عمران صاحب نے ہاں عمران خان آن دا سی میں کار بناؤں گا زوریت عمران دا سا ایک کام عمران خان دا نہیں اے زوریت عمران دا کام لوگ انہوں کار بناؤں گا یہ دا مطلب ہے ایسرا معاملات ہو سکتے نہیں اپنے اپنے علاقے دے بندے کٹھے ہو کے کام از کام سیدنو ہی تھے نا آکیا کھند میں ٹوڑ پا ہے کہ میں سیدان تے میں گریب مندہ سو نا اصل چندائے ہوئے کہلاج ہے ہر گلدہ اس واسدے پہی ایک بندے نو میں مجزباتی ہو گیا میں کہتے تلہ گنگ اوہ اکمند نال نال ٹوڑ رہا سیدان گریبان بچیاں نے سید ترہی وریو ساکھ ہے میرا کلیجہ مون ہوں لگا میں گڑی کو جا کے دو لکھ تا چیک کٹ کے بانی مجلس ہوں دیتا میں ہیں مہدہ واقف نہیں اے لو دو لکھ روپیے نال کو چینکچی بنا لوگے کو ہوتر شوٹر چھوٹا موٹا چاہ شادہ کچھ نہ کچھ سبزی دی دکان پالو اجناک ہو میں سید اوہ دو لکھ روپیہ میں دے کے آیا کہ بندے نو چیک میں کہا ان عودوں دینا جنو تحقیق کر لیں کہ واقعی یہ مستحق سید ہیں پتہ دے لگے نا آہ انہیں اٹھان دینا بعد قرآن سامنے چیک پار کے میرے حوالے کی تا اوہ سا کیا انہیں شئیے یہ دا مطلب ہے ایسے لوگ اگر صدات روپ درام کر رہے ہیں تاں بھی بڑھنے چاہیے دیں تجھے کوئی مستحق کے تجھے ہی مر گئے ہنو تسو جی میں نو حکم کرو نا میں اپنے دوستان نو ارز کرنگا میرے کو بانیاں ایسے ایسے نے روڑا ہی کوئی نہیں نہیں اجھ کرے سید نماز سے مرضی نال پڑھنی جے سیدان نو آج کرن تو روک لو یہ بھی بڑا بڑا حمل جائے ہم جسے امام بناتے ہیں کیا باتے وہ ہدایت لیتا نہیں ہے ہدایت دیتا ہے اصلا صرف انہوں منے ہیں جڑے ہدایت دیں دیں پھر پیانا صرف انہوں منے ہیں میں انہوں میں سال دیا پھر ایک بندہ بندہ ہوئے دیگ تو ایک بندہ لائنچ کھلوتے ہوں بندہ نالا ہو رہے بولو بولو تو منگا نالے ہو رہنے میں پاغلہ لائنچ لگا انہوں ہوا کھا میں نوں میں دے میں نوں میں دے وہ کہے گا مت ماری ہے تیری منگدہ ہوئے کیا بات ہے منگدہ ہوئے منگدہ تو میرے کڑوں ہیں اور میں تے مر کے اپنے جو کے لینے ہیں میں تے نوں کی تھو دے آنگا آجنا نوں توں پہ احادی مننا وہ آپ سارے منگدے رہے ایک ہی خاندان ہے جیلے ہدایت گھنڈ دائیں ایک اور درود پڑھو خور ثبوت دیا اللہمہ سولے علیہ محمد قرآن تے میرا حد تھی صحابہ بھی انجی پڑھ دے سان چلو اللہمہ سولے علیہ محمد والے محمد تے اسی بھی انجی پڑھ دے اللہمہ سولے علیہ محمد والے محمد اذا مطلب اسی بھی پڑھنوارے میرا جذباتی ہو کہ دادری دینی سمجھ کے کچھ میں نوہاں کرنی ہے میں قرآن حکیم چوہ حسیت پڑھن لگا اپنی پھر دسنا امام کے نوہاں دے اللہ پاک سورہ مبارکہ نحر آیتہ زیادہ سان لیٹ ہو گئے ہیں خان کے کائنات فرمدن والہو اکھ رجکم ممبتونی امہاتکم لا تالمون شیع لوگو تم وہ ہو جن کو ہم نے ماں کے بطنوں سے اس حالت میں دنیا میں بھیجا کہ تم کوچھ بھی نہیں جانتے تھے ہائے ہائے ہم نے تمہیں ماں کے پیٹوں سے اس حالت میں دنیا میں بھیجا کہ تم کوچھ بھی نہیں جانتے تھے جنہوں بڑا روب ہے نا جینا چودری بڑے ہیں پہ میں سب کو جاننا اوہ اممہ نو پوچھے نکاہ ہندہ جدو میں اپنے پشاہ بچا تھے رنگ کے موجھ پان لگدہ ساں تے اممہ پھڑ دی سینا آہ جینا حرام تو بچا لگے اوہ نو حادیہ دے انسان دا پہلا حادیہ دی اممہ گسا نہ کرنا جو کچھ نہ جانتا ہو جو کچھ نہ جانتا ہو اسے جاہل کہتے ہیں جو کچھ نہ جانتا ہو اسے جاہل کہتے ہیں میں اعلان کر رہے ہاں جینا فتوہ لگ دا میرے تے لگے ہم جاہل پیدا ہوئے تھے میرا خیال تو اسی سارے عالم ہی پیدا ہو اوہ کا ہاں نہیں کیسے کی تھی یہ جینا میں پہ آنا ہم جاہل پہ میں تلیڑی آنے گل پہ گر میں اے اللہ فرمان دا ہے کہ ہم نے تم کو ماں کے بطنوں سے اس طرح نکالا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے اذا مطلب ایک قرآن دے مطابق اسی جاہل پیدا ہوئے ہیں تکاہ کے ہاں نہیں بندے کر دے یا کوئی نہیں پتا سی نہ پتا ہوئے تھے جاہل ہوں دا ہے کہتے ہیں کہاں کچھ پتا سی کوئی نہیں سی پتا اچھا ایک اور گر اللہ فرمان دا ہے دوسری صورت سورہ مبارکہ نساء اللہ فرمان دا ہے ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا نیرے جاہل نہیں تھے کمزور بھی تھے ناکتے مکھی بھی جانتی سی نا تے ہاتھ ہندہ سی تے اڑان جو گے نہیں سا پاڑا ہندہ سی تے کور رضائی پہی سی لینڈ جو گے نہیں سا تے رضائی جو واٹر لگتا سی اے صدقہ جامع تے لینڈ جو گے کمزور نا کمزور نا بہت شکریہ اے دا مطلب انسان جاہل بھی پیدا ہوئے ہیں کمزور بھی پیدا ہوئے ہیں ایک ہور آیتیں مجیدہ پڑھنا ترہی سفتہ سورہ مبارکہ نجم پڑھ رہے ہیں آیتہ نمبر میرے عزیزوں میرے کو بطی اللہ فرمان دے ہوا آلم بکم اللہ کے سامنے بڑے بڑے نہ بننا وہ تمہیں جانتا ہے ہائے ہائے اللہ تمہیں جانتا ہے کدو تم اللہ فرمان دے جب تم دنیا میں قدم رکھ رہے تھے دنیا میں تم ظاہر ہو رہے تھے ماں کی گود میں آ رہے تھے اللہ تمہیں اس وقت سے جانتا ہے میں کہا اللہ جنہوں پیدا ہوئے ہیں او دن دا جانتا ہے ہائے ہائے اللہ فرمان دے نا وائز ان تم اجننتن فی بطونی امہاتی کم جب تم جب تم ماں کے پیٹوں میں حالت جنین میں تھے میں اس وقت سے تمہیں جانتا ہے میں میری یہاں پہنا بیٹھی ہیں بیٹھی ہیں بیٹھی ہیں مرشہزادی ہیں بیٹھی ہیں حالت جنین دے تشریح نہیں کرنگا بس کیپسل دی دعا کیپسل چیرانے چاہیے مہربانی کیپسل نمون جھ کھولانا نہیں چاہیے کیپسل دے ہوتے خوال ہوں دا وہ ککھ بھی نہیں ہوں دا وہ جاندے ہی گڑ جاندے اصل دعائی ہوں دی لیکن کھان لگیا انہوں کیپسل دے بچ رکھنا ہے جنہیں کیپسل دے بچ دعائی ہے پردے بچ انہوں پردش رہنا چاہیے دا کچھ مسئلے دی ایسے نہیں جنہوں کھولیے تا جوتی ہیں پہ غور ہے یا نہیں کئی بندے فسے جاں کیپسل کھول کے کیپسل دی دعائی کیپسل چاہیے دی حالت جنین کا سفر ہوتا ہے ماں کے پیٹوں میں کن کن مرحل سے بندہ گزرتا ہے وہ بھی سارے قرآن چلکھے جے ہاں سارے قرآن چلکھے جے اللہ فرمائے دے میں نے تمہیں ایک گندے نطفے سے نطفتے منہ پانی کے ایک کترے سے پیدا کر دیا میں کہا اللہ پہنا بیٹھی ہیں میری بیٹی بھی قرآن پڑھنا ہے پہنی بھی قرآن پڑھنا ہے ماں بھی قرآن پڑھنا ہے میری پرجائی بھی قرآن پڑھنا ہے اے ضرور دسنا سی کہ پانی دے گندے کترے میں تنہوں پیدا کیتا ہے اللہ فرمائے دا جنہیں آگ کر دے نے دسانہ تو اڈی حقیقت گیا ہے مولا یہ کہا ہے میں نے تمہیں ایک پانی کے ملے جھولے گندے کترے سے پیدا کی پھر تم کو ماں کے پیٹوں میں حالت جنین سے گزارا حالت جنین سے گزارا تیسرا مرحلہ پیش کر رہے ہیں پہلا کیسی میں نے تمہیں جاہل پیدا کیا دوسرا کیسی کمزور پیدا کیا اور تیسرا اللہ فرمائے دے خبردار میں تمہیں ماں کے پیٹوں سے جانتے ہوں روندے ترنو تروندے تکبر کرنو خبردار فلا تزکو انفسکم میرے سامنے دعویٰ نہ کرنا کہ ہم پاک ہیں ہائے 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 میرے سامنے کوئی دعویٰ نہ فلا تزکو مت کہو کہ ہم پاک ہیں انفسکم کہ تم کہو کہ ہمارے نفس پاک ہیں مت کہو کیوں ہوا آلم بیما نتاکا وہی جانتا ہے کہ متقی کون ہے وہی جانتا ہے کہ متقی کون ہے اللہ فضلہ بیما نتاکا نتاکا تُسائیں نتاکا زینچ رکھنے تے امام محمد حقیمہ پڑھنے بھائیز باریک بندے پرانے علامانو سننے لے بیٹھے ہو اسی تو علام آدھی خاک بھی نہیں خدا آدھی قسم نتاکا مت دعویٰ کرنا کہ ہمارے نفس پاک ہیں وہی جانتا ہے کہ تقوی پہ کون ہے متقی کون ہے اتقا پہ کون ہے کون ہتم تو انہوں ماما یا پیٹھا تو میں جاننا یہ دا مطلب ہے گالب بڑیاں ہو کے گناہ کرنے دی نہیں ہوئے ہوئے نہیں کچھ بندیاں سواد لیا ہے بڑے ہو کے گناہ کر کے پلی دونا اور ہے اللہ بارے کو گناہ پہ نہیں کہہ رہا کہ میرے سامنے پاکیزگی کا دعویٰ نہ کرنا اللہ فرمان دا ماؤں کے پیٹھوں میں جیسا حالت سے گدرے ہو تم بھی کہہ سکتے ہو کہ ہمارے نفس پاک ہیں سانو آندھے تسی پلید پیدا ہوئے ہو ٹھیک کہ نفس نو تسی پاک کہہ نہیں سکتے کہ میرے نبی نو فرمان دا وَيُزَكِّهِمْ تُو تو آیا ہی نفسوں کو پاک کرنے ہیں پلید نفس اور ہیں اور نفسوں کو پاک کرنے والے صدق جامعہ جس کا نفس پلید ہے وہ اور ہیں اور جو پاک کرنے والا ہے اے دا مطلب ہے نفس امت اور ہیں اور نفس رسول رسول کا نفس پاک کرتا ہے امت کے نفس پاک ہوتے ہیں علی دے مقابلے تھے کوئی بندہ لے ہونا ہے رکھ میرے آنگوں سر تے قرآن تے دا نبی دے نفس نہ پوری کائنات دا نفس نہیں لگتا تے علی مبالج کھڑ کے محمدہ کے انفس انہاں وانفس تم اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفس کو لیں صدق جامعہ علی صحابی رسول نہیں نفس رسول اسی پلید بھی پیدا ہوئے ہیں جاہل بھی پیدا ہوئے ہیں تکمزور بھی پیدا ہوئے ہیں ہوئے ہیں بولو بولو ہوئے ہیں حضرت اعلان کرنا ہے مشہور اعلان میں کرنا ہوں حضرات ضروری اعلان سنیے اعلان کرنے والا باوضو ہے اس کے دونوں ہاتھ قرآن پہ ہیں صداد کے سامنے اعلان کر رہا ہے اگر کسی کو شک ہے یہ اسے نہیں مانتے قرآن کی عظمت کی قسم ہم صرف اور صرف اور صرف ان کو مانتے ہیں جو دنیا میں آتے ہوئے نہ جاہل ہوتے ہیں نہ کمزور ہوتے ہیں نہ پلید ہوتے ہیں ایک کو گل کرنا ٹائم ہو گیا ہے بڑے دلائل سنیے اس وڑے میرے کو ایک گل کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام فیرون دے دربارچ پہنچ گئے ایڈے سن کے دو دجے پین دے سن ماں صندوق اچھ رکھ کروڑ دیتا پہن نال نال ٹردی رہی اور پہن خیال رکھے کہ کون چکے لے گئے اس قرجہ کیا کہا اما ویر میرا ایس وڑے اچھے ماردہ تو اما انہیں صرف دعا لگا لے کہ ویر بچ جیسے اتھے ہی گیا ہے جی دے خوف تو اچھا روڑی ہے بھئی پھراؤں دے ڈر تو یہاں سا ہوگیا کہ کدھر بچے کتلنا بچے نو کر دے تو اتھے ہی ٹر گیا ہے اتھے ہی ٹر گیا ہے اللہ فرمان دے ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کر دی تھی کہ فکر نہ کرنا ہم پلٹا کے تری گود میں لے آئیں گے ہائے ہائے خدا دی قسم مطمنسی مطمنسی ہو سکے بیٹی میری گھل ہو گئی اے صدقے اے حادی اے حادی دی گھل کر رہے ہیں میری گھل ہو گئی ہے اللہ دیا بندیا حادیاں دیا ماں وان دی اللہ نال گال لن دی تیجیڑی مان کلمہ آپ پڑھانا پہ حادی دی ماں نہیں وہ سکے پتر فکر نہ کری میری گھل ہو گئی تو جاؤ تھے گئی اے دائیاں لب دے پھر دے سنو حضرت موسی اللہ علیہ السلام کیسے دائی دا دو دن ہی پیت اس پہننے جا کے میں ہی ایک دائی دا سنیاں تو آنو شاید دو دا پیل ہوئے حالانکہ دائی نہیں سی ماں سی آج رے بندے اندھنے شیاں چھوٹ جائے تکیئے نو چھوٹا اندھنے اندھنے کلہ مذہب جیتے چھوٹ جائے سے قرآن تک دی آتھ رکھے نا وضو کر کے تو میں تنو پچھا اے جیڑی بی بی پیان دی سی ساڑھے کارکت دائی ہیں آو تے اممہ سی چھوٹ بول دی سی پھر ہوئے ہوئے سار جاگو یار میں اپنے مذہب دی بکالو تو پیہ کر لیا اے کی کر دی سی پیان دی ایک دائی ہے تا پھر وہ آئی بھی دائی بڑھن کے آئی بھی دائی بڑھن کے پھر انہیں پیسے لینے ہفیرہ ان کو لوں ماں نے آکے آکے آپ کنے پیسے دیں گا میں دو دو پیانے ماما پیسے لینی ہے دو دو پیانے پھر اے ماں بڑھن کے آئی سی کہ دائی بڑھنے دائی دائی تم آگ ساکنا چھوٹ بھی بول دی سی جعفر صادق کے مذہب میں اسی کو تکیہ کہت کٹھا دو پیتا پھر موسا ماں دا کنی در تک ماں نہیں آئی دو دن نہیں پیتا موسا انہیں پوکھتا لگی ہوا گی عنب تو انہیں خیال دنیا تا جانے دو دو پینتا ہو بچہ انہیں پوکھ لگ دی پوکھ لگی ہ ours کسی دو دن پیتا جی کسی موسا دائی دیکھو دائی جدہ کیتا ہو میں مجرم دائی نو پیشن کیتا ہو میں مجرم درمیان چکو پردہ رکھ دیا جو پیشا رہو پیشا رہو تو میں مجرم اللہ فرماندہ لوڑی نہیں ہم نے موسیٰ کو کہہ دیا تھا کہ دائیوں کا دو تجھ پہ حرام ہے تو جب پہ اپنے پشاہ پہ چاتھ پا کے موچ پانا لیا اے نمازی دی چولی جب پشاہ پر نالے میں ٹرین دا سفر پہ کرتا تھا کہا جی صاحب بیٹھے سن ٹوپی پا کے مچارے نماز واسطے وضو کر کے آگے بیٹھے تو اتے ہو برد میں چون پانی چون لگ پیا اوکی اوکی وہ پتہ لگا پھر اتے ہو چوڑی جو بچے بی بی دے تو اس پشاہ پکر جڑے بھاجی صاحب پین تھی بی بی تو کیتا کیے بی بی تو کیا اوہ ساگے میں نہیں کیتا چونہ نہ مار میرا بیٹا سی چھوٹا ہے گو دیکھ پورا ڈبا کے لگا وہ آجی صاحب ہے انہوں کی پتہ ہے کسی کو جاہل کہتے ہیں ہائے ہائے کوئی حاجی انہوں کی پتہ ہے وہ کمزور بھی تھا پشاہ پڑک نہیں سی سکتا ڈک نہیں سی سکتا کمزور سی اگو جاہل سی انہوں نہیں پتا تھا لے آجی بیٹھا اس پشاہ پکر جڑے آپ بھی پلید آجی بھی پلید اجرے پلید ہوں دینے نا اور دجہے انہوں پاک نہیں کر دیں اور دجہ انہوں پلید ہی کر دیں یہ دا مطلبی اسی قسم دے پیدا ہوئے ہیں نہ آپ پاک رہی نہیں ہیں نہ قسم پاک رہے ہیں دینے نہیں ہیں اللہ فرماندہ جسے ہم حادی بناتے ہیں وہ ماں کی گود میں جانتا ہے حلال کیا ہے حرام صدق جعوہ حرام کیا ہے تے جنہوں سترہ سالہ بعد نبی دا سینہ بزرگ و سود حرام ہندہ جے اور کسے دا پھڑ ہو سکتا ہے امت دا امام نہیں ہوئے امام دی کو دجتکی بھی یوں دے نہیں تے نکی بھی یوں دے امام دی امام محمد تکی علیہ السلام کھلوتے سنبستے اللہم سلے مامو رشید دی سواری گزری مامو رشید آتی تو سوار سی تو گزر دا سی پیا پروٹوکول اندائی نا بڑا تو انہوں پتہ بادشام آنا نواز شریف صاحب ایک کافرہ لے کے پر گزر دا سنتے بچہ تھلے آگیا سی تو انہوں پتہ لالے موز سے پروٹوکول دی بجتوں پروٹوکول بڑھو تننا وہ پھر بچے نسگہ بیک کے بچیاں دے بچی مولا محمد تکی کھلوتے سن چھوٹی جی عمر سے وہ بچے نسگہ ہے بس جڑے بچے ساروں نسگہ ہے کیا بات بھائی میں پہلنا جڑے بچے سن وہ سارے نسگہ ہے امام کھلوتے رہے تو انہوں پتہ ہے اے آوندہ ہی عالم نے اے آوندہ ہی پاک نے کسے انہوں پتہ نہیں ہوندہ ہے انہوں سارا پتہ ہوندہ امام کھلوتے رہے تو کھلو گیا پہ سارے ٹوڑ گئے نے انہوں کی وہ بہت کے انہوں کی پہ ایک بچہ کھلوتا ہے جا تو نہیں اے بڑے اترے انہوں دے اترے کھلو گیا انہوں دے کھلو جو اے کون ہے میرے مولا نو فیان لگا کون ہے حضرت نے پراہ مو گرش رہے وہ سکھا ہی در مو پہنے محمد تکیلہ السلام دا مو ہی در مو کیتا گئے دس انہوں مولا دی آمد زہور اس وقت ایک جملہ پڑھنا اے امام نو کہنے لگا بچے نسے گئے نے تم کیوں نہیں نسے گا حضور نے فرمایا ترہا وجہ اے امام نو اللہ بناندہ جے وہ ہدایت لیندہ نہیں ہدایت دیندہ جے وہ مسئلے پوچھتا نہیں ہاں وہ مسئلے دست ہے لاؤ جی آخری گھل ہے حضرت امام محمد تکیلوں کہنے لگا کڑی کڑی ترہا گھل ہے پہلی گھل میرے مولا فرما دے نے پہلی آتے ایک گھل دا پندے ہو دے نارا کافی ساں انہوں کی پتا سی کتھ ہے میں گھل پوچھو بیٹھا تکیلوں پوچھو بیٹھا کہنے لگا کیوں نہیں تسی پیدن کیوں نہیں اٹیا بچے آتے سارے بچے نسگر ہیں تو میرا راہ کیوں نہیں شڑیا آپ نے فرمایا پہلی گھلتے ہوئے بندے پر سنندے نے جتھے میں کھلو تاں راہ تانگے راہ تانگے تو گزر نہیں سکتا تانگ راستہ تے کیا میں راستہ تانگ کیتا ہے جتھے میں کھلو تاں تیرا ہاتھی گزر سکتا ہے کہ نہیں اس کا کہہ گزر سکتا ہے اس کا کہہ راستہ تانگ نہیں نا نہیں تو فرما جا کیا بات وہ لاجواب ہو گیا تو فیر کیا ادو جی گل کی ہائے ہائے تیری عزت و صدقے میرا امام چھوٹی زندگی جو فرما دے بھاگتے وہ ہیں جو مجرم ہوتے جتھے میں تیرا جرمی کوئی نہیں کیتا میں نے سندھی لوڑ کر دی تو تیسری گل اگلی گلہ ایسی کیتی میرے مولانے پنچیتی کیوں نہ اندیاں ہو گیا نہ اندیاں ہو گیا جی میں کسے چھوٹے بندے نو بندہ آنکھے نا ایک میں صاحب لائے تو چھوٹ گا دی نہیں بولے وہ سچ بولنے تھے مجبور ہو جاندہ ہے تو اسے کسے چھوٹے نو آنکھے بیکھو میں ایک صاحب لائے پہ تیرے مو آج کا پورے ٹکا کے چھوٹا انہوں وہاں کھو بھی میں تیرے موہوں کے دی چھوٹ نہیں سنیاں وہ کم کم ہو سویڑے سچ بولنے تھے مجبور ہیں بیکھو میرے مولا مجبور کی فرمایا کہتا ہے راہ تانگ نہیں تو جا تو دوسری گل میرے امام فرما دنے کہ میں مجرم نہیں تیسری گل میرے مولا فرما دنے تو چونکہ میں کیتا کچھ نہیں تو میں تیرے تو توقع نہیں کردہ کہ جنہ کرے کچھ نہ تو انہوں سزا دے رہے میں تیرے تو توقع ہی نہیں کردہ کہ کرے کوئی کچھ نہ تو انہوں سزا دے جنہوں میں کیتا کچھ تو میں نے سزا کیوں دے نہیں ہندھا ٹھیک ٹھوڑ گیا جی ٹھوڑ گیا اندر شکار تھے جھاندہ سی پہا اوہ شکار تھے ریا پر اندروں بزتی جڑی محسوس کردہ سی نہ کہ چھوٹے جب بچے نے میں نے لاجواب کرش رہے اندروں تو انہوں پتہ بادشاہ بندہ ہو لوگاں خلیفہ بھی مان لیا ہو تہرون اندر تو بڑی ساڑ نہیں اندر انہوں ساڑ رہی اوہ تو مچھیاں بڑھ کر لیا دی ایک چھوٹی مچھی جنہوں ٹیچر نہیں آن دے اوہ ٹیچر چھوٹی جی ہاتھ جا مولا ہوتے خلوتے ساں وہ واپس آیا تو کہنے لگا بچے ادھر آ یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے میرے مولا اگنور کیتا کہنے لگا بیٹے میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں بچے میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں میرے ہاتھ میں کیا ہے فرمائے تین مرتبہ میں نے سن لیا ہے تو کیا کہہ رہا ہے میں بھی چپس لیے تھا تاکہ کائنات کو پتا چلے بتانے والے اور ہیں پوچھ رہے والے ہیں ہاں بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے اور خلیفہ اور امام اور ولی پوچھتا نہیں بتاتا ہے کہنے لگا میرے ہاتھ میں کیا ہے جتھے سخاندان نو موقع ملے سب تو پہلے عقیدہ توحید بیان کر دیں میرے پڑھنچ تین منٹ باقی نے کنٹیچ ایک کو گھل کر کے اجازت لنے لگا مکمل ہوگی گفتگو میرے ہاتھ میں کیا ہے ہائے ہائے میرے مولا دس سگدہ سن کی ہے کتھ ہوئی شروع ہوئے نے فرما دے نے حامد ہے اس اللہ کے لیے کیا بات ہے بھائی کیا بات توالی سرندی کیا بات اے میرے مولا مجھے بھی بخانتے حامد تو شروع کر دیں یہ تبلیغ کرنتے ہیں اللہ دی ہم تو شروع کر دیں اللہ دوں منوان دیں اب پوری زندگی گزر گئی اس خاندان دیں فرما دیں حامد ہے اس اللہ کے لیے جس نے سمندروں میں پانی رکھا پانی میں مچھلیاں پیدا کی اور سلاتی نے وقت کو شکار کا ذوق دیا وہ وہاں سے شکار کرتے ہیں اور مٹھیوں میں مچھلیاں دبا کر محمد کی آل قائمت حال لیتے ہیں انہیں آزماتیں ہیں جو نہ جاہل آئے ہیں نہ کمزور آئے ہیں نہ پلید آئے ہیں میرے عزیزو انہوں نے مننے ہیں تو زندگی جساڑا حق بڑھتا ہے پھر جہالت تو بھی دور رہی ہے پلیدی تو بھی دور رہی ہے میرے عزیز دوستو ایک خاندان کو لوگ پوچھ دے وی رہا ہے نہ تے مار دے وی رہا ہے جیدے کو راہ پوچھے آوے نا جیدے کو راہ پوچھے آوے پہلی واری جیڑا بندہ وطنیں آوے اتھوں کسی کو راہ پوچھے کوئی بندہ کھلو کے آپنی ہمشیرہ نو پرہ کھلار کے آپنی ہمشیرہ نو موٹر سائیکل تے بندہ ہووے تے مشیرہ پچھے ہووے تے ہمشیرہ نو اتھے کھلار کے آ کے ساری گلد سے کہی تھا دو میلے لگے جاؤ اتھوں اینجو ہے پوچھے لے آنا راہ پوچھے لے آنا وہ بندہ راہ دس کے آن جو ہم لگے اپنی ہمشیرہ وال جان لگے تے کوئی بدماش آ کے تے ہمشیرہ دس سامنے کھلو جائے وہ جنہیں راہ پوچھے آنا اخلاقی طورت ہے پامے انہوں کی نہیں جلدی ہوئے وہ اتھوں ہی پرتکے آن دا کیے ہوئے کیوں پہ آنج کرنے جے انہوں وہ بندہ تکا مارے بدماش تو تھلی کھال چھ ڈگ پوے تے کوئی بندہ انہوں آ کے پوچھے وہ جو لگے سانا آپس سچے تینوں کی لوڑ سی ہوتھے جا کے گل کرن دی وہ انہوں نے آ راہ دمو گئی ہے ہونتے میں دکو راہ پوچھے جدکو راہ پوچھے آوے ہو دیا پینا دا حیاء کری صدق جاما جدکو راہ پوچھے آوے ہو دیا تینہ دا حیاء کری دے بس ایک دو لفظ پڑھنا حضرت حر نے امام حسین اللہ علیہ السلام دے کوڑے دے چبو چھتھ پا رہے ہاتھ پا فرما دے اگے نہیں تن جان دے مولا فرما دے میں روکنا میرا راہ نہ ڈک میرنال میریہ تینہان میرنال میریہ پہنانے میرا راہ بے ڈک میرنال میریہ تینہانے میرنال میریہ پہنانے میں ایک چھو دری کوئی افسوس کرنے کیا ساں ہوتا اسلاہ کھو کے لے گیا بندے ڈکیتی ہو گئی پیسے بھی لے گیا اسلاہ بھی لے گیا گڑی بھی لے گیا چنگا اپنا بندہ سی سڑک تکھل آرکے ٹر گیا فون بھی لے گیا کسے کوئی فون کر کے کاروز تطلا کی تھی میں گیا مہا چوری صاحب افسوس ہویا ہے بندے ہنو ہی آئی مک گیا ہے اس حادث تو اڑی کرچڑی وہ ہس کے کہنے لگا مولی صاحب بچ گیاں میں سارا بچ گیاں میں صدقے جاما میں کیا ہویا کی اس حقے سویرے میری بیٹی جہون لگی ہے زید کرر کہ میں نو نال بالو ابو تو پھوپی کو لاشڑی آجے تو آپ اپنے کامٹور جا جائے میں کروڑ واری ہوتا شکر پہ ادا کرنا کہ جنے میرے میرا کسے راہ ڈکیا میری یہاں تیاں نال نہیں تھا جنے میرے میرا کسے راہ ڈکیا میں یہاں پہنے چھو نال کوئی نہیں تھی کلہ ڈکیا نا اوکھا بیڑا سی میرے پیر شبیر تھے جنہوں کوڑے دے چبو چھت پا کے ہرنے آکے میں تیروں آگے جان ہی نہیں دینا حضرت امام حسین فرماندنا تیری ماں تیرے غم میں روئے اور میرا راہ نہ ڈکوئے حصدار لوگاں سی جنہوں آکے دے تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے ہاں اس میں لے حضرت حرنے تھلے مو کر کیا کیا اے نیا لوگاں جو میری ماں نہ ذکر کیتا جی میری ماں دا ذکر تے تُساہیں نیا بندیاں جا کر لے لیکن میں کی کرا میرا وضو کوئی نہیں تیری ماں دا ذکر میں بغیر وضو تو کرنا نہیں چاہتا شبیر پلٹ کے حضرت زینب نوا کیا اے بیگانہ نہیں اپنا ہے اے جہنمی نہیں جنتی ہے بی بی فرمائے کیویں فرمائے جدہ زہنی ساڑی امام دا حیاء ہوئے وہ جہنم میں جا ہی نہیں سکتا اے حضرت حر فر تو ہنو پتا امام حسین ور شامل ہوئے دس محرم نے صبح دوے ہاتھ تھے بننے نے دوے ہاتھ تھے بڑا کریم کرے دوے ہاتھ تھا اپنے بن کے نا تو امام حسین ور آنڈا سی پہ آج تو شبیر نے آکے عباس جی مولا اکبر جی بابا فرمائے مہمان دا استقبال ہائے کی تھی نگلیے حجی نے راہ دکیا ہوئے چنگا لگتا آن جا ہاتھ بان کے سامنے آیا تھلے پیچھو خدا سی او تھو میرے مولا تورے نے میں نہیں پڑھا دس قدم تورے نے یا بھی قدم تورے ضرور ہوروال تورے نے جیتون تورے نے نا ہوروال پاچھ پہ آ تکین لگا تسی میرے حال نہ ہو میں ہونا نا پہتو آٹے ہیں تسی تور کے میرے حال نہ ہو میں انہیں جو گئے نہیں میرے مولا فرمائے نے کیوں پریشان ہے زمین تے ڈگ پہ آ جیتون ڈگ گئے نا ہور زمین تے ایدنوں بیکھنا بگنا چو ہتھ پا کے زہرہ دلال نے آپ اٹھا کے تے سینے نہ لانے فرمائے کیوں پریشان ہے سینہ لگا ہوئے زہرہ دلال دا آئے ہائے جیتا سینے نے نبی سینے تے لٹا کے نبی جیتا سینے نہ مس کیتا ہوئے او دنہ حضرت ہور لگ گئے آئے ہائے جیتا یہ حالت ہے میری تقریر اس قابل نہیں میری خطابت کا مزور ہے میں تا ساندھی کی حالت سی کہنے لگا ایک ور میں نے شد چھڑکے ایتھے کھلو تا ستھلے آتے جوڑ کے آندھا ہے میری گلتی بھی ماف ہو سکتی اے دو وڈا مجرم ہی اللہ دی کائنات اچھ کوئی نہیں بندیاں بڑے بڑے وڈے گناہ کیتے ہونگے لیکن زہرہ دیاں تیاں داراں ڈکنا اے دا وڈا جرم میرے گڑ ہو گیا ہے میں نے مافی ہو سکتی پانی تو اٹھا ہی تھے آگے بند ہوئے ہیں تیسرا پھڑ کے تو اٹھے بچے آندھے آلا تش دیاں آواز آندھی ہیں میں تو انہوں روکیا سی نہ کربلا پورا مجرم میں میری بجا تو سارا ہوئے ہیں مافی ہو سکتی میرے مولا فرمائے دارے مافی منگنے لیٹ ہو گئے ہیں قدمہ تیاترہ کیا اندھا ہے پھر تسی کریم تھے ہے ہونا لیٹ کے نہ ہو گئے ہیں میرے مولا فرمائے میرے کلو مافی منگن لیٹ آئے ہیں میں او دن ہی تنو ماف کر چھڑے سی جدن تو میری ماہ دا حیاء کیتا جدن تو آگیسی نہ میرا بزو کوئی نہیں تیری ماہ دا بغیر بزو تو نہیں لینا چاہتا میں تنو او دن دا ہی ماف کر چھڑے آخر جملہ بابا جی او دن دا ہی ماف کر چھڑے ہیں کہنے لگا کریم جو ہیں کریم دا پتر ایک میر بانی اور ہو سکتی فرمایا جنیاں آکھیں ہو سکتی ہیں میں حسین کہنے لگا جدن میں تو اڑا راہ ڈکیا سی ہاں تو ساں کیا سی نہ میرا راہ چھڑ دے میں کیا سی نہیں تو ساں کیا تیری ماہ تیرے گم میں روئے ہاں فرمایا جو ابباس نے کوئے تو چھاڑ ماری سی او دو میں مک گیا سا تو ساں ابباس نو ڈک لیا کہ ابباس نو کچھ نہیں آکھنا تو پھر میرا حوصلہ ود گیا آئی تو تک گل سنائی تو میرے مولا فرما دینے ابباس تو تو ڈرنے ابباس تو تو ڈرنے میرے ابباس کہنے لگا میں ادرو آیا میں نے تیری عزت دی قسم ہے سارے ابباس تو ڈرنے ہائے ہائے وہ ساں کیا ساری ساری رات خیمے آج گلہ ہوں دی یہ ابباس جنگ کی دیتے بڑھیں گا کی ہائے تو اڈکے ہوں آئی ہائے ہائے بہت سکریہ اچھا سوڑے آجے حجرہ بندہ آجے بغیر وجہ تو روندے نے خدا دی قسم ہے اے قل سچی ہے اے حضرت ابباس ہی نے کسے ویر دے ڈگن تھے بی بی آکھ ہے میرے پیکے آنے بوہے بند ہو گئے کسے ویر تو زین چھٹی ہے بی بی آکھ ہے میرے پیکے آنے موقع گئے جدو حضرت ابباس دگن نہ ہو تو بی بی فرمایا واہ ہجابہ حالوے میرا پردہ کہنے لگا جدو حضرت ابباس رنگ ڈک لیا آخری گر ابباس رنگ ڈک لیا اوہ محمل چوک سے بی بی دی چیخ نکلی اوہ جڑی بی بی روئی سی ہو کانوڑے آہ شبیر موندت حضرت کے فرما دن اوہ میری اممہ دی جائی ہائے آکھا جے اوہ میرے پیو دی تھی ہے مومنہ دی مرشدزادی زینب سلام اللہ کرنے لگے میں نو دی اوہ چیخ اور رون دی آواز سون نہیں دیں میں نو تیری امامت دی قسم ہے تیری مافی دی میں نو قسم ہے تیری مافی دا نا جنت ہے میں ان جنت جھ کھلو کے گل پہ کرنا تیرے نانے دی عزت دی قسم تیری ماں دی عزت دی قسم اس تو بعد میں ستا نہیں میں اکھ لگ دی یہ جو بی بی درون دی میں نے احساس ہوندہ ہے اور بی بی روئی ایک واری اندر جاؤ آہ صدقہ جامع جی میں تسا آباد رہو جی جی میں تسا میں نو مافی دے چڑی ہے ایک واری زہرہ دی تھی نو آکھوں اوہ بھی میں نو ماف گر چڑے حضرت امام حسین کی ملا اندر جا کے فرما امام دے جائی جی اور میرا نبیان دا ناز بھی فرما دنے میں آکھے سینا جہنمی نہیں جنتی ہے وہ ساڑے والا آگیا ہے اوہر میں مافی دے دی تھی لیکن اندر اتمنان دی موت ہو دو مرنگا جیدو تسی انہوں مافی دیو کہ دسو میں انہوں جا کے کیا کہوں اے عزت و صدقہ اس خاندان دی بی بی نے پر آن جی اممہ محمد جی اممہ قریب آو بیٹے ماں دے قریب آئے حضرت زینب علیہ نے فرمایا دووے نار جانتے نے تیرے محمد نار بار نکڑو باہر ایک بندہ کھلوتا ہے دون بی بی نے پیغام دیتے ہیں آخری گل نے بی بی فرمایا اممہ دا جایا جا ہرنو آگ تو مافی پہ مانگنے تیرے والی دی بیٹی سلام آن دی آئے جیدی نکلی یہ اگلا جملہ سوڑ کے میں نے اجازت دے دیو پہلا جملہ تیرے دجہ جملہ بی بی پاگ نے فرمایا بیٹے انہوں نار جاؤ محمد ہے باہر ایک بندہ کھلوتا ہے آن جا ہتو پہا جوڑتا ہے انہوں جا گیا کہ آجے مامو سلام بس ایک کافنا چھوٹا آجے اندروں نکڑے اور انہوں نے کیا کلے گیا سن دو بچے نار آئے نے حضرت امام حسین تے پہنچ دیا پہنچ دیا حضرت اہونا محمد نے آگیا مامو سلام آنج میں کہ حضرت زیادی صاحب تے جملے پڑھ رہے ہیں وہ کہ حضرت اور فرماندہ نے ایک اور نے فرمایا میرے پنے میں نے اس سردار دیا پنے میں نے ایک گناہ گار نو مامو کیوں آکھے فرمایا انہوں نے مامو کیوں آکھے یہ دو بڑی تسلی تے اور کوئی نہیں سی نا نار میرے امام نے فرمایا آخر جملہ اور تم ماں پہ منگیئے میری حمد جائی نے تے نو سلام پہجیا جمعیہ کہنا تے نو سلام پہجیا زہرہ دی تھی خدا دی قضم قوم عشقیاء والمو موڑیا انگڑا ہی نہیں کب آدھے باد ٹوٹ گئے اب آگ کھڑ گئی دوے ہاتھ سرت رکھ کے ہردی آوازوں دیئے اوے بے غیر تو ایڈیاں غریب گھر جڑیاں دیئے ہاں رسول دیاں بیٹیاں ساڑے جیسے انہوں سلام پہجیاں سلام پہجیاں